شیو ویہار میں رہنے والے سلیم کے گھر کو فسادیوں نے سلنڈر دھماکہ کر کے تباہ کر دیا ابھی تک سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ تنظیم کی جانب سے کوئی بھی مدد نہیں ملی ہے میرا نام محمد سلیم خان ہے ہمارے کافی نقصان ہوگا ہے گھر میں آگ لگائی گئی ہے سامان لوٹ کر لے گئے ہیں پہلے پھر بعد میں آگ لگائی ہے تین چار دن تک یہی پردکیر چلتی رہی ہے اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے سرکار کی طرف سے آپ کے پاس ایس ڈی ایم آئیت ہے آئیت ہے انکواری کر کے لے گئے ہیں انہا تیسٹا فیس ٹھیکاز پورا ہمارے پاس کاغج کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گے جب تک ایکاؤن میں پیسے نہیں آئیں گے اچھا یہ بتائیے کتنا نقصان ہوگا ہے آپ کا ہمارا ٹوٹم ملاکہ بیس لاکھ روپے قریب کے نقصان ہے جس میں اوپر دو قرائدار ہیں ایک ہم نیچے رہتے ہیں نیچے فلور پہ جو پورے مکان کے انتر آگ لگائی ہوئی ہے سارا سامان لوٹ کر لے گئے ہے جو بھی تھا آگ کس طرح لگائی آگ سلندر لگائے ہیں سلندر پھوڑا گیا ہے سلندر پھوڑا ہے اور اندر بھی سلندر گھر میں رکھے کے وہ سارے دونوں پھوڑ چکے یہ پچیس تاریکی رات تھی آپ نے اپنے جان کس طرح بڑائی ہمیاد سے میں تو تھا نہیں میں نہیں تھا یہاں پر بچے تھے میری فون پر بات ہو رہی تھی پہنے دس وجہ قریب یہاں لوگ کافی سارے آگے تھے آگ لگائی انہوں نے پہلے تو لیفٹ میں جو کمرہ ہونا ہوا ہے آگے والے میں پھر اندر سامان لوٹتے رہے وہ لوگ ہمارے بچے چوتھی منجل پر ٹنکی کی جا پانی رکھی ہے وہاں پر جا کے بیٹھ گئے تھے میری بچوں سے بار 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 بات ہو رہی تھی بچے فون مد کرو انہوں نے سائلینڈ پر کر رکھا ہے کبھی ہم سن لیں گے تمہارے بات کبھی نہیں سنیں گے پھر رات کے باہر بجے قریب کچھ انسا عبدربی جتے وہ چلے گئے جب پھر پچے یہاں سے نکل کے گئے جب تک نیچے والے فلور پر ہمارے گھر میں آگ نہیں لگائی گئی تھی صرف روڈ باٹ کر کے لے گئی تھی تو یہ دوسرے دن چھمیت تاریخ ہوئی ستہ ہی سارنگ میں آگ لگائی ہے در کے اندر اچھا یہ ورک بورٹ کی طرف سے یا جمعیت علمائین کی طرف سے کوئی آیا آپ کے پاس ابھی تب کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا